اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شادو آباد رکھے محترم ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ویڈیو دکھانے والا ہوں اور یہ ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو اس میں بیان کیا گیا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو بہت ہی پیارا سا کلپ ہے آئیے سماعت کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے تو آئیے سماعت کرتے ہیں فطرہ دینا کس پر واجب ہے صدق فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلاً رہنے کا مکان خانہ داری کا سامان گھر کے استعمال کا سامان وغیرہ صدق فطر واجب ہونے کا اصل وقت کونس ہے ایکزیک ٹائم فید الفطر کی جو ہی صبح صادق ہوئی اس وقت اگر یہ صاحب نصاب ہے تو صدق فطر واجب ہوا اگر صبح صادق ہو گئی اب صاحب نصاب ہوا تو صدق فطر پیارے دوستو یہ بہت ہی اہم سے گفتگو ہے اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ صدق فطر کیا ہے اور یہ ہمیں کب دینا چاہیے اس کے اندر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلام اتار قادری دامت برکات مولا علیہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور آسان تحقیقے سے سمجھایا ہے اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا واجب نہیں اور اگر صاحب نصاب تھا صبح صادق ہرنے سے پہلے ہی وہ فقیر بن گیا تو اب بھی صدق فطر واجب نہیں کیا والد اپنے نابالک بچوں کا بھی فطرہ دے گا جی ہاں والد پر اگر فطرہ واجب ہے تو اپنی نابالک غلط کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے اور اگر وہ بچہ یا بچی جو نابالک ہیں صاحب نصاب ہیں تو ان کے پیسوں سے بھی والد صدق فطر ادا کر سکتا ہے اور اپنے پیسوں سے دے تب بھی صحیح ہے اس کے پیسوں سے دے تب بھی جائز ہے جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کیا اس کا بھی صدق فطر دینا ہوگا نہیں ابھی تو اس پر آقا میں شریعت آئے نہیں اس پر تو صدق فطر واجب نہیں ہوگا کیا فطرہ اس سے پہلے دے سکتے ہیں ہاں یہ نواز میں دے سکتے ہیں اگر یہ نیت کرے کہ میں جمعہ کو دوں گا تو کیا جی ناظرین یہاں پہ یہ بات دیکھئے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اڑوانس صدق فطر نہیں دے سکتے عید جب عید ہوتی ہے تو عید سے پہلے پہلے دینا چاہیے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا گیا ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے جتنی سوال ہیں جتنی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں غور سے دیکھئے گا جمعہ کو اگرچہ نیکی کا سواب تو ایک کا ستر ہے لیکن یہ کہ نیکی کے لئے انتظار نہ کرے کہ حدیث سے یہ بھی تو موجود ہے کہ نیکی جلدی کی جائے نیکی میں جلدی کی جائے اس لئے وہ جمعہ کا انتظار نہ کرے جب ذہن بن گیا دینا ہے تو اب وہ دے دے ساس باد میلے پہلے دے دے یہ موالغہ کر رہا ہوں صدقہ فطر کن کو دیا جائے جن کو زکاة دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے اگر رشتے دار حقدار ہوں تو کیا ان کو فطرہ دینا زیادہ سواب رکھتا ہے جس طرح زکاة دینا رشتے دار کو زیادہ افضل ہے اسی طرح صدقہ فطر بھی ہے اور اگر کوئی ناراض رشتے دار ہے اس کو دینا اس سے بھی زیادہ بہتر جبکہ وہ حقدار پچھلے سال کا فطرہ نہیں دیا تو کیا اب دینا ہوگا جہاں اس کی مطلب قضاء نہیں ہے یہ ادائی ادائی زندگی بھر اس کا وقت ہے اگر فطرہ نہ دیں تو کیا روزے قبل نہیں ہوتے یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ معلق رہتے ہیں حضرت سیدونا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نامدار مدیرے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے عید کے بعد اگر فطرہ دیں تو ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا صدقہ فطر میں پیسوں کے علاوہ غریب کو کوئی چیز یعنی راشن کپڑے وغیرہ دے سکتے ہیں کوئی بھی مال ہے جو صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہے وہ دے سکتے ہیں بہن اور بھائی غریب ہوں تو کیا ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں بچے کی شادی ہو چکی ہے کیا اب بھی اس کا فطرہ والد صاحب کو دینا ہوگا بالک کا فطرہ والد صاحب پر واجب نہیں ہے صرف نابالک کا وہ تو اب شادی کر کے چلی گئی ہے تو اغلب گمان تو یہ بالکہ ہوگی اگر ہم کسی دوسری کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت لینے ضروری ہے بعض صورتوں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے گھر میں رہتے ہیں تو اب وہ ہر سال دے دیتے ہیں بالکوں کو ابھی دے دیتے ہیں پتہ ہے تو یہ تو ان تھی طرف سے ہو گیا اور اگر جیسے اگر بیٹی آپ نے کہا چلی گئی ہے بیٹا اور وہ انڈرسٹوڈ نہیں ہر سال دیتے نہیں ہے تو اب اس سال دینا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لے گئے بیٹا میں تمہارا صدقہ فطر دے دوں گا اجازت دے دیں گے ہاں بول دیں گے تو ہو جائے گا بیوی پر صدقہ فطر ہے اور شوہر پر نہیں تو کیا شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر دے یہ نہیں جی محترم ناظرین امید ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا اور بہت سارے ایسے سوال اور غلط فہمیاں جو انسان کے ذہن میں مسلمان کے ذہن میں فطرہ صدقہ فطر کے بارے میں تھی وہ غلطیاں یقیناً دور ہو گئی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اتنا مال اتا فرمائے اللہ تعالی کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے مسلمانوں کا بھلا کرتے رہنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق اتا فرمائے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تمہارے ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا سا کومنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو لازمی دبا دیجئے